میں جانتا ہوں تم غلط نہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بچپنے میں کوئی غلط ڈیسیجن نہیں لیتی ہو مجھے یہ بھی بتا ہے کہ تم اپنے عمر کے حساب سے بہت سمجھدار ہو لیکن تم یا میں اپنا ڈیسیجن مائی پہ نہیں لات سکتے ان کا پھلا یا ان کا پورا وہ خود سوچیں گے مجھے بتا ہے کہ تم اس گھر میں سب سے زیادہ مائی کو پیار کرتی ہو اور اس گھر میں اگر کوئی مائی کی چنتہ کرتا ہے نا تو وہ صرف تم لیکن تم اب بھی ان کا فیصلہ ان کو نہیں کرنے دے رہی ہو خود کر رہی ہو تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا بول رہا ہوں سمجھ آپ نہیں رہے ملہار جی پتہ آپ کو کہ مجھے کیسا فیل ہوتا ہے یہ جانتے کہ میری آئی اپنا من مار رہی ہے کیونکہ اس لیے کیونکہ آج تک لوگوں نے صرف ان کا مزاق اڑا ہے انہیں تانے مارتے ہیں انہیں جج کیا ہے ایک کام کرتے ہیں کیا آپنا ایک سکینی میری یہ جوتا آپ پہنیے پیر ڈالی اپنا اس میں میں ہاں میں کیوں پہنوں یہ جوتا آپ کبھی میری بات نہیں سنسکتے میں پہن رہوں میں پہن رہوں میں کوشش کرتا ہوں میں پہن نہیں کوشش کرتا ہوں ریلاکس پتہ نہیں کیا چلتا ہے تمہاری دباب میں نہیں پہنا جا رہا آپ کیسے پہلنوں اس لیے کہہ رہی ہوں میں ملار جی آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں آپ یہ کبھی نہیں سمجھ پہیں گے کہ میں کیا فیل کر رہی ہوں ملار جی سمپل لوجک ہے جب دو الگ لوگوں کے پہروں کے سائز الگ ہو سکتے ہیں تو دو الگ لوگوں کا دماغ کیوں نہیں الگ ہو سکتا ملار جی میں اٹھارہ سال کی ہوں اتنی دنیا دیکھئے میں نے جس میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ دوسروں کے بارے میں تو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرے کیا کریں گے اور پتہ ہے ملار جی میں نے نہ یہ ریولائز کیا ہے جیسے کی آپ بڑے ہیں آئی بڑی ہیں اور جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے نا وہ ڈرنا سیکھ جاتا ہے اس کے مند میں ڈھر آ جاتا ہے یہ دوسرے کیا کہیں گے اس کے بارے میں میں نے ایسا کیا تو وہ کیا کہے گا یہ کیا کہے گی اور پتہ ہے اس ڈر کی پتہ سے انسان چینہ ہی بھول جاتا ہے اس وقت آپ بھی اس بڑے آدمی کی طرح ہی سوچ رہے ہیں لیکن ملار جی ایک بار ایک بار ایک اٹھرہ سال کی لڑکی کی طرح بھی سوچ کے دیکھئے جس نے صرف یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو سچا پیار کرو نا تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ دوسرے کیا کہیں گے دوسرے کیا سوچیں گے ٹھیک ہے تم کہہ رہی ہو تمہیں اٹھارہ سال کے لڑکے لڑکیوں کی طرح سوچنے اور بیہیو کرنے کی کوشش کروں گا کیا کر رہے ہیں آپ کوشش کروں گا ہاں کیا کر رہے ہیں آپ ملار جی ملار جی نہیں میرا مطلب وہ آج کل کے ملینیلز وہ بتک کی طرح ایسے مو کرتے نا وہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو پاوت پاوت می بیب ہماری سیل فی کتنی خول آئی ہے خول ملار جی یہ جو کول ورڈ ہے یہ بہت ہی آپ کے زمانے کا ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے ہاں آؤٹ ڈیٹڈ آج کل بتا ہے کیا کہتے ہیں جیسے یہ پکچر ٹھیک ہے ہے نا اچھی ہے تو ہم کہیں گے کہ اس پکچر اس کوائیٹ لٹ ایسے ڈوڈ ایک بات بتا دیتے ہیں سے میں نا چپ نہیں رہنے والی ہیں میں کسی کو بھی میری آئی کی زندگی بھرپاد نہیں کرنے دوں گی تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری بیٹی تمہارے کہنے سے چپ بیٹھے گی میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا ہوسائب اگر وہ چپ نہیں بیٹھی نا تو بھی ہمیں اسے چپ کرانا آتا ہے بیب چل جسٹ ٹیک اچھل پرل ٹیک اچھل پل اچھل عجیب بات ہے کلیانی اورنزک ریپورٹ میں فی میل کی ہے نا تو اس میں میل کیوں لکھا ہے ہوسکار چیار بیٹھی ہے ظیر کہ اگر آپ نہیں بیٹھیں گی تو میں ہی کھڑا ہو جاتا ہوں سادھا ایمپریشن جاننے کی کوشش مت کرو کہاں میری کاکا ہے اتنے سمارٹ اور کہاں یہ للو انکل جو لیلی آئے کے پیچھے پڑ گئے دیکھیں اب جو بھی فیصلہ لیں گی مجھے منظور ہوگا ٹھیک ہے آپ پہ کسی بھی پرکار کا کوئی دباؤ نہیں ہے کاکا مجھے 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 بابوت مجھے 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 پتہ ہے کہ دو منٹ کے اندر کیا کھانا بنایا جا سکتا ہے میں آتی ہوں بولا پوار میسیج بھیجا ہے نہیں میں نے چیک نہیں کیا کس بارے میں ہاں بتاؤ دو تین دن لگیں گے سکیچ بننے میں کیا مطلب ہے ایسی کیا کنفیجن ایک سکیچ بنانے میں آبار مجھے کل تک سکیچ چاہیے اگر اس سکیچ آرٹریس کو سمجھ میں نہیں آرہا تو دوسرا لے کر آؤ مجھے کسی بھی حالت میں اس آورت کا سکیچ چاہیے جو چھبیس جلائے کو تلاب کے پاس دیکھی گئی تھی ہاں چاہیے کسی مستفیش் کسی چاہیے کسی مستفیشیاں سوار کلی کل مرد. ٹائم نہیں ہے میرے پاس. یہ کیا بول رہا تھا ملاہر? وہ سکیچ کل تک بن جائے گا ہی. دیوہ! یہاں کوئی کب مصیبت ہے. پتہ نہیں وہ سانو پیوہر نے اس آدمی کی ساتھ شادی کرنے کے لیے ہاں کیسے کی دیا. کرے جانتا. بھائی. کہیں اس کو سب کچھ یہاں تو نہیں آگے آئی. دیوہ. کیا ہے یہ? سب سب. یہ کڑے مکڑے. یہ کھاؤں گا میں. مامن جی یہ نوڈلز ہوتے ہیں. بہت تیسٹی ہوتے ہیں مامن جی. اور اس پی نے کہا تھا کہ آپ کو دو مینٹ کے اندر کھانا چاہیے. آپ کو بہت بھوک لگیا ہے. تو میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا کہ یہ نوڈلز نہ دو مینٹ کے اندر بن جاتا ہے. اسی لئے میں نے یہ بنا دیا. وہ میں نے تو ایسے ہی دو مینٹ کہہ دیا تھا. اسے کھانا کہتے ہیں. یہ کھانے کی عادت نہیں ہے میں. ایسے ہی دو مینٹ کھانا چاہیے. بابا... موسیقی 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 کیا کیا کہا تم نے ہوش میں تو ہونا تم کیا بول رہی ہو کالیاں ہاں مالاڑ جی صحیح کہہ رہی ہوں میں اسی لئے تو وہ بیکگراؤنڈ میوزک بیکگراؤنڈ میوزک ہاں بیکگراؤن میوزک میرا مطلب ہے آج کلنا ایسا ہو رہا ہے مالاڑ جی آپ کے ساتھ ہوتی ہونا تو کبھی بھی کوئی بھی سچویشن میں رومانٹک گانے بجھنے لگ جاتے ہیں رومانٹک گانے بجھنے لگ جاتے ہیں ہاں بلکل ویسے جیسے جیسے موویز میں ہوتا ہے جیسے کہ موویز میں پیچھے اور بتا آپ کو ملہار جی آج کل نا ایسا ہو رہا ہے مطلب آپ سامنے ہوتے ہیں نا تو کچھ اور سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے اور میں آپ میں کھو جاتی ہوں سچ میں اور پھر رومانٹک گانیاں بھی بچہ دیں بلکل ویسے جیسے ویسے جیسے موویز میں ہوتا ہے موویز میں ہاں کیسا کلیانی م div بہت ہے بتا ملہار جی یہ رہا بہت بہت ہے ہاں ملہار جی وہ وہ اچھلی کیا ہے نا جبھی بھی موویز میں لڑکا لڑکی ساتھ ہوتے ہیں اور دونوں کی ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کیسی گانے سنائی دینا آنکھوں میں کھو جانا اس کا مطلب پیار ہو گیا ہے موویز میں ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے مجھے لگا کہ وہ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ موویز کے بارے میں سوچ کے تم نے ایمیجن کر لیا کہ تم کو بھی کھیک اسی طرح پیار ہو گیا ہے سوری پیار ہو گیا ہے مراج جی اور کاکا بھی تو کیا کے گئے نا کہ دل کی باتیں چھپانی نہیں چاہیے تو کاکا نے جو بولا اس لیے تمہیں لگا کہ تمہیں پیار ہو گیا یاد ہے ہماری کیا بات ہوئی تھی کس دن پھول مون مارے دن اور شوٹنگ سٹار بھی دکھا تھا ہاں اوس دن یاد ہے ہماری بات ہوئی تھی کہ جب تک تمہاری پڑھائی پوری نہیں ہو جاتی ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے مراج جی میں کیا کروں مجھے وہ وہ گانے آپ کی آنکھوں میں کھو جانا میں کیا کروں بابز ریلاکس کس vulner جی نو جسٹ بیشہ جیسے وہ یہ وقت جلدی تو ہیں جذا Elliot تم ایٹین کی ہو ہاں کیونکہ تم ایٹین کی ہو تم دیٹس پہ جا سکتی ہو اپکورس اپنے بوائی فرنس کے ساتھ لیکن ملہار جی میں ابھی اپنا بوائی فرنس بناوں کے ساتھ دوٹ ہلو have no fear when young ملہار is here you know میں بھی اٹھارا کا ہوں تم بھی اٹھارا کی ہو you know ابھی دونوں جوان ہیں ہم ڈیٹ پہ جا سکتے ہیں سوچو کتنا مزائے گا تم اور میں ڈیٹ پہ وات سے بے پس ملہار جی ملہار مجھے یہ 18 سال والے کوڑ اور ینگ والہ نا پھاد اچھے لگتے ہیں وہ وڑے والے نا پھوڑے سڑو ہے اہ اچھا ویسے ہی کہ تمہارے سر پہ کم بوشہ کلیانی جو تم اب اس پیار محبت میں اور بجنا چاہتی ہو پہلے پوری طرح سے اپنے بیرو پہ کھڑی ہو جاؤ تب تک پہ ہی آئیوں تمہارے ساتھ کسی بات کی جلدی نہیں ہے ہمیں ای میں نےا پہ کچھ ویڈیو نای چلاگی مجھے چلانے نہیں ہوتی آپ یہ بھی نا چھ ای چھ میں چلاگا تم میری آئیوں میں آئی کو دو گا آئی تو میری پیچھو کیوں پشان کرے گا کم کاری ہے نا آ آ آ آ آ آ آ اچھا ٹھیکے کوئی بات نہیں کوئی بات نا دو میں میں چلاتے ہوا تمہارا را نایو سوپر ہیٹ فلیم بنایے بلے ہاں ٹھیک ہے چلو چلا آتی ہوں آئی دونوں تمہارے بنائے ہوئے ہیں نہیں پڑا پہلی والی بھی چلاؤں سب دیکھیں گے کیا ہوا کیا ہوا بیٹری چلی گئی ہے اس کی کوئی بات نہیں نا ابھی نا ہم لوگ پہلے آرتی کر لیتے ہیں اور پھر اس کو چارجنگ پہ لگا دیں گے یہ شروع ہو جائے گا آپ میرا کیمرہ دے دو پر مجھے اچھ ٹھیک یہ لو پکھو میرا ہمشد میرا ہمشد میرا ہمکیل صاحب وہ شادی کے پنجی کرنڈ کی تاریخ ہمیں جلدی سے جلدی چاہیے سمجھے نا اور جس دن شادی ہوگی اسے دن ہماری بہو کو شادی کا سیٹریفیکٹ مل جانا چاہیے نہیں نہیں آپ دیر نہیں کر سکتے بس آپ صاحب آپ آئی کی کوٹ مہرج کرانے کی بارے میں سوچ رہی ہیں نہیں آپ صاحب دیکھئے آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں آپ صاحب آپ کو تو پتہ ہے میں نے ہمیشہ سے یہی سپنا دیکھا کہ آئی کا گھر بس جائے اور آج جب وہ سپنا پورا ہونے جا رہا ہے میں نہیں چاہتے کہ میری آئی کی شادی ایسے ہوں تو کاغلز کے ٹکھڑوں پر ساہند کر کے ہو جائے نہیں میری آئی کی شادی اگدب اگدب دھوم دھام سے ہوگی دیکھو کلیانی انپریہ اور آدینہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی بہت سادگی کے ساتھ ہو اور ہم ان کے مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے رشتہ جوڑنے کا فیصلہ ہمارا ہے اس سے باہر والوں کو کیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا جتنے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اب آئی کی شادی ہو چکی ہے اتنے زیادہ لوگوں کا آئی کو آشربان ملے گا اور انہیں بینہ تو آئی کی شادی تو دھوم دھام سے ہوگی موسیقی 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 میرے یہ پتہ لگانے کے کہ آخر تم ایسا جھوٹ کیوں بول رہی ہو کیا لگا کے رکھا ہے ہاں بار بار ایک ہی بات بول رہی ہو تم ٹھیک ہے مد بتاؤ مد بتاؤ مد بتاؤ مجھے سچ یہاں ایک آئی جھوٹ بول رہی ہے پر دوسری آئی نہیں بولے گی نفراتری کا برت رکھا ہے میں نے وہ بھی پورے چوبیس گھنٹے والا دیکھنا دی بی ماں مجھے خوش ہو جائیں گی اور میری ہیلپ کریں گی یہ پتہ لگانے میں کہ آخر میری آئی ایسا جھوٹ کیوں پول رہی ہے آگل ہو گئی ہو چار گھنٹے کھانے کی بینہ رہنے ہی سکتی چوبیس گھنٹے کیسے رہنے والی ہو تو پر بیمار پڑھنا ہے تو پر سچ پتہ دوں نا آئی آئی دیکھو مجھے سب سچ پتہ دوں میں میں ابھی کے ابھی اپنا ورہت توڑ دوں گی وہ بھی تمہارے ہاتھ سے کھانا کھا کے تم سے بات کرنا نا اتنا مشکل ہے نا کھلیانی تمہارے من میں جو آتا ہے وہ کھڑ ٹھیک ہے جا رہی ہوں میں لیکن ایک سچ بتاتے ہی تھی ہو جاتے جاتے اور وہ سچ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم سارتھک کاکا کو بہت پسند کرتی ہو اور تم مجھ سے جھو کیوں بول رہی وہ بات کا سچ میں پتہ لگا کر رہا ہوں بھو مجھے گھیناتی ایسی عسنس کرتی سے سارے ریتری ریواج سنسکار سبھتہ سبکو تیلانج اللی تے چکی ہو تمہوں ارے میری آئی کی شادیت سب اتنے موش்டில் کیوں ہو گئے دیکھیں آئی کی شادی تو ریتی ریواجوں کے ساتھ ہو گی ہی لیکن بیچ بیچ میں تھوڑے فن این گیمز بھی تو ہونے چاہیے نا تو کیوں نہ ہم اوٹی کی رسم سے پہلے ایک گیم کھیلیں ہاں ہاں بلکل تم بتاؤ تو صحیح کیا کرنا ہے گیم بہت سمپل ہے میں نے آئی کا شادی کا جوڑا آؤ سیب کے کمرے میں چھپا دیا ہے اور آپ کی شادی کی شیرواانی اس کمرے میں جس میں کاکا رہت ہے تو بس آپ دونوں کو ایک دوسرے کے کپڑے جا کے ڈھوڑنا ہے بس لیکن ایسا عجیب سا کھیل کیوں کھیلیا ہے کوئی بات نہیں آؤ سید کلیانی نے مجھے چنوٹی دی ہے اور میں اس چنوٹی کا سبیکار کرتا ہوں اب تم دیکھو کلیانی تمہاری آئے کا جوڑا کیسے سی آئے ڈ کی تیرہ ڈھوڑتا ہوں یہاں چلیں جائیے اور ہاں آئے میری ناکنی کٹانا اچھی سے ڈھوڑنا چلا سر آپ لوگ بیٹھئے پلیز بیٹھئے رام سے کلیانی جی جی ملار جی ادھر آئیے کیا یہاں دیکھئے آج تو میں آئی سے نا سچ اگل واقع رہوں گی کہ آئی کاکہ سے پیار کرتی ہے اور پھر سارا سات سامنے آ جائے گا کیا آخر آئی اس للو آنکل کے ساتھ رشتے کے لئے مان کیوں گئی آرام سے بچ کے کس سے میرے بابا سے ایڈو موسیقی انفریہ جی ماپ کیجئے گا وہ کچھلر ہوں اکیلا رہتا ہوں اس لئے پسارا بہت ہو رکھا ہے موسیقی 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 آئی، کیا ہوا؟ تمہاری آنکھوں میں آسو کیوں ہوا ہے؟ مجھے تو رگا تھا کہ تم تو بہت خوش ہوگی۔ آکھیے تمہاری شادی اسی سان سے ہونے جاریے جیسے تم خود پسند کرتی ہونا، تمہیں تو ساتھویں آسوان پہ ہونے چاہیے آئی۔ لیکن لگتا ہے شاید تمہیں کاکا کے لیے برا لگ رہا ہے۔ ملہار جی، ملہار جی، مجھے مجھے کمپلینٹ فائل کرنی ہے۔ کمپلینٹ؟ ہاں۔ کس کے خلاف؟ میری آئی کے خلاف، جلدی۔ جمعہ خراب ہو گیا ہے، آئی کے خلاف کمپلینٹ فائل کرنی ہے، کیوں؟ کیوں مطلب؟ کیونکہ آئی بار بار چھوٹ پولنے لگی ہے۔ اور سچ چھپانا بھی تو ایک طرح کا گناہ ہوتا ہے نا کانون کی نظروں میں؟ ایرے آپ کو پتا بھی ہے، آئی نے اپنے فون پہ نا، ملہار جی، پاسورٹ ڈال دیا ہے۔ اس کا مطلب ضرور، ضرور کچھ ایسے میسجز آ جا رہے ہیں جسے آئی چھپانا چاہتی ہے۔ ماتو؟ ہر تو کا کیا مطلب ہے؟ ملہار جی، آپ کو پتا ہے نا میری آئی کتنی بھولی ہے، آپ کو بھی پتا ہے؟ ماتو؟ 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 ملہار جی، اوہ بھی آئی کا فائدہ ہوتا سکتا ہے۔ اگر وہ میسج کرنے والا خطرناک نکلا تو ملہار جی، ملہار جی، ملہار جی، اس کے لئے سیریس سیکیورٹی۔ سمجھ گئے آپ، آپ کو آئی کا فون ٹاپ کروانا چاہیے ہیں، ٹاپ کروانا پڑے گا؟ جی، بالکل کروانا پڑے گا۔ نیچے اترو، پہلے یہاں سکتا ہے، ملہار جی، پڑ کیوں؟ کلیانی، پہلے نیچے اترو، چلو، بیٹھو۔ ملہار جی، ایسے کسی کے بھی اگینس ٹھون ٹاپ نہیں کر سکتے، سمجھو تم؟ لیکن جب تک موبائل ٹاپ نہیں کروائیں گے، تب تک پتا کسی چلے گا کہ آئی چھپا کیا رہی ہے۔ کلیانی، ریلاکس، ہم پتا لگا لیں گے، میں ہونے تمہارے ساتھ؟ کیا ملہار جی، ابھی؟ پتا ہے، ان کے نام پر تو میں فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہوں۔ اور نہیں تو کیا، نہ تو میں کبھی آپ کے نام پر فری میں اوٹو رائد لے سکتی ہوں۔ فری میں اوٹو رائد چیدو ہے میرے نام پر؟ کیوں؟ مل سکتی ہے، اور نہیں میں کبھی آپ کے نام پر ریشتروں میں اچھی سیٹ بک کروا سکتی ہوں، نہیں کبھی آپ کے نام کی وجہ سے میں کسی سیلیبریٹی کو رکوا کے ان کی ساتھ سیلپی کچوا سکتی ہوں، لیکن وہ سب چلے گا، لیکن منہار جی، اس وار آپ کو اپکا نام یوز کرنا ہوگا، آپ کو میری آئی کا موبل ٹاپ کرونا ہوگا، مجھے نہیں بتاؤں گا گلیاں نہیں ٹاپ نہیں ٹاپ نہیں کریں گے، کچھ اور پلانٹ سوچتے، ٹھیک ہے؟ ہیلو بے بز، کم آن، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کم آن، یہ نہیں ہے، آپ نہیں جب سکتی ہے، آپ کو تو سکتی ہے، کم آن، چیر، سب، موبان، چیر، یہ نہیں ہے، یا جب سکتی تو، سکتی ہے، سکتی ہے، سکتی ہے، سکتی ہے، سکتی ہے۔ یہ، کھلیاں نہیں ٹھیک ہے، آپ کو یقین ہے گیا؟ اسے ustedیں، ابھی نا، میں ایک سیاہی میرے سschein Đây، ساعت bonک میکنم، ساعت ایسے ۔ مجھے ساتھ آجائیں گے مجھے تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کرتا ہوں راب جی سر سیدیشور پیٹ آر اس مارگ کہ آس پاس جتنے بھی گھر ہیں ان سب پہ تھوڑی تیگی کاج جار رکھنا جی ضرور سر ملہر سے یہ دیکھیں اہیر نے اپنی سوشل میڈیا پروفائل اپ ڈیٹ کی ہے اور اپنی مارکشید کی پوٹو ڈالی ہے پیسے ملہر سے اب تو آپ بھی ایٹین یارز کے ہو گیا تو آپ کو بھی تو سوشل میڈیا پر پروفائل بنانی چاہیے افکوس ہونی چاہیے رکھیں میں اب بھی بناتی ہوں بیٹس ڈوڈ آؤٹ ملہر ان کام کرلوں میں تھوڑا ہاں اوکی جی سر سولاپور کے پولیس ٹیشن میں بھی انفرون کرو سیدیشور پیٹ آر اس مارگ کے آس پاس جتنے بھی گھر ہیں ان کو پتا ہونا چھے کہ ماں پی انکوائری ہو رہی ہے سیدیشور پیٹ سولاپور آر اس مارگ مرشیب پہ بھی تو سید میڈرل سے یہ دیکھیں عجیب بات ہے بابا نے کبھی مجھے پتا ہے نہیں کہ وہ سولاپور میں سیدیشور پیٹ کے پاس بھی رہی ہے خیرہ میں خود ان سے بات کروں گا کہ آپ بتا ہے ان کو اس کے ساتھ کے بارے میں کچھ انفرمیشن آپ کہیں تو میں ابھی گھر پیس آتے ہیں نہیں نہیں کلیانی نہ بابا سے بات کروں گی نہ آئی سے نہ سورا سے اور نہ ہی آئی سے ٹھیک ہے میں خود بات کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جائن سر جائن جائن کیسی ہو کلینی؟ میں ٹھیک ہوں سر آپ ابتہ اس کیس میں کیا ہو امالہ میڈیا کا پریشت بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کے سوالوں کے جواب مجھے دینے پڑتا ہے ای نو سر بٹ بلی می سر بہت ہی پیچیدہ کیس ہے آپ فکر مت کیجے میں آلڈی ورک کر رہا ہوں اس کیس پر بہت جلدی کلو میڈ جایا گا کچھ نہ کچھ دیکھو امالہ اسکیز می ہاں تم کہاں آؤں جلدی گھر آؤں پاپ جی بہت کچھ میں ہے ایک پھوٹی گوڑی نہیں ملے گی تمہوں کو ہو آپ کیوں اتنا کچھ ہو رہے ہیں ش Ghouls اس کے پاس کو اس نے کو اس نے مانت اس نے کی کو کو